بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ سو ویلکم بیکش مائی چینل اور آج ہم بنائیں گے شاہی ماش کی دال دابا سٹائر تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیئے ایک کب ماش کی دال اس کو اپنے اسی طرح سے اوبار لینا ہے لیکن وہ نرم ہو جائے اور مسالے کی تیاری کے لئے ہمیں چھے سے ساتھ جو ہیں وہ گرلک کے مطلب لیسن کے جو ہیں وہ جیوے لینے اور اس کے اندر ہم نے دو سے تین جو ہیں وہ میرچے ڈالنی ہے سبز اور مزید اس میں تھوڑا سا ہشک تنیا جائے گا اس کو آپ نے پیسٹ پنا لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے کوٹ لینا ہے ایسا اب اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں مگر میں اس طرح زیادہ پریفر کروں گی اس کو پھر آپ نے ایک کڑھائی لینی ہے اور اس کے اندر آپ نے حسبی ضرورت آئل ڈال لینا ہے تھوڑا سا جب آئل گرم ہو جائے تو اس کے نظیرہ ثابت کالی میٹری اور دو لونگ ڈال کے ان کو تھوڑا سا پکا لیں پھر اس کے اندر آپ نے جو تو اب پیسٹ یار کیا تھا اس کو ایٹ کر لینا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا سا پکا لینا ہے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو جزل جزل سبسکرائب کر دیں پھر آپ نے دو سے تین جو ہے وہ میڈل سائز کے آپ نے پیاس لینا ہے ان کو اپنے بریگ پر ایک لچھے دار کاٹ لینا ہے اور جب مسالہ اس سان کا ہو جائے تو اس کے اندر ایٹ کر لیں اور اس کو گولڈن براؤن جو ہے ہونے تک پکا لیں جب تک پیاس گولڈن ہوتے ہیں تب تک اپنے دوسری جزاز جو ہے وہ تیار کر لیں تھوڑا سا چکن بوائل کر کے اس کو شرٹ کر لیں اور دو انڈے بوائل کر لیں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دو سے تین ٹیماتر جو ہیں بریگ دی کاٹ کر رکھ لیں پھر جب پیاس گولڈن ہو جائیں گے تو ان کے اندر تھوڑا سا براؤن کے لئے کا ٹچ آ جائے گا تو اس کے اندر ٹیماتر ایٹ کر لیں اور اس کے اندر جب ٹیماتر تھوڑا سا نرم ہونا شروع ہوں گے تو ان کے اندر سارے سپائسز ہم نے ایٹ کرنے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال لیں ہنسے پیزائی کا آپ اس کو وان ٹی سپون میں لے سکتے ہیں وان ٹی سپون آپ نے ریڈ میرچے ڈال لی ہیں پھر آپ نے تھوڑی سی ہلزی تھوڑا سا چائنیز نمک اور تھوڑی سی کالی میرچے اس کے اندر ایٹ کر لیں ٹھیک ہے مجھے یہاں پر جو تھا وہ درپر میرچے ڈالنا جو تھا وہ بھول گیا تھا تو آپ درپر میرچے جو ہیں وہ بعد میں ایٹ کر لیں گے ایک ایک ساتھ سبس الائچی بھی اس کے اندر ایٹ کر لیں گے پھر آپ نے چیکن شرٹ کیا ہوا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر لیں اور اس کو اچھی طرح پکا لیں پھر اس یہی گریوی بننے کے لیے اس کے اندر پانیی آس نب Holly استید کر لیں اور اس کو مزید پکا لیں اور ساتھ م sperax پکا لیں Dennem ڈالن ایٹ کر لیں gefد سورت آنطاقت بھی مثالے اندر اس دال کے alla سکس لاحو جائے دو سے تین منٹ کے لئے آپ نے اس کو ہلکی آنٹ پر چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے سکندر مزید آستا آستا ہاف کپ پالی ڈال لیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں مرش بولی بھی تھی ڈالنا چلی فلیکس تو آپ نے وہ ایڈ کر لینی ہے اس کو ہم در اپن مرشے بھی کہتے ہیں پھر آپ نے جو انڈے بوائل کے تھے وہ آپ نے اس کو میش کر کے وہ بھی سکندر ایڈ کر لینے اور لاسٹ میں آپ نے دیسیگی کا سکندر تھو اور سترکہ لگا رہے ہیں اور آپ کی شاہی ماشتار لابس شائل ہو گئی ہے تیار اس کو آپ سرف کر لیں اور کھائیں بس اللہ حافظ